الیکشن کمیشن نے الیکشن سے پہلے جو کیا الیکشن والے دن جو کیا الیکشن کے دن جب کاؤنٹن ہو رہی تھی اس کے بعد رات بارہ بجے کے بعد جو ہوا اس کے بعد جو چیف الیکشن کمیشنر غائب ہو گیا ہے جو پورا نظام کہیں کھو گیا اس کے بعد جو نتیجے آئے یہ کافی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر الیکشن کرا رہے ہیں جمہوریت کو برقرار رکھنا ہے جمہوریت آپ کو چاہیے آپ کو پارلیمنٹ چاہیے آپ کو ووٹنگ چاہیے تو کچھ تو اس کی ساتھ کھٹے نہ کیونکہ پتیس کروڑ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں اور یہ اتنے سارے کروڑ لوگ جب اپنا ووٹ ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اس ووٹ کی ساتھ نہیں ہوتی ان کو سامنے نظر آتا ہے کہ اس ووٹ کے ساتھ کیا کیا گیا تو یہ لوگوں کے اندر جذبات بہت منفی ہو جاتے ہیں وہ قوم سے اداروں سے اپنے نظام سے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کرائیں الیکشن اور اب اگر کرا لیا ہے تو کچھ تو اس کی ساکھ رہنے دے اور مجھے اس لیے حاصلات کا فیصلہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھی بات یہ لگ رہی ہے کہ آج سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ آیا جس سے ان لوگوں کی کوئی سنوائی ہوئی ہے جنہوں نے اس آخری الیکشن کے اندر ووٹ دیا اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور ہم نہیں گواہ ہیں پوری دنیا گواہ ہے کہ بڑی بھاری سعداد میں انہوں نے ووٹ کیا تھا اب بھی خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ جو آداد امیدوار ہے ان کے پاس پہنچے کہ میں پچیس کروڑ روپے لے لو اور تمہیں پی ٹی آئی کے بجائے اس میں شامل ہو جاؤ یا پتیس کروڑ روپے لے لو اس میں سے شامل ہو جائے یہ نہ کریں تو بہتری ہے اب یہ ہو گیا تو ہو گیا دو تہای اکثریت تو ڈیزرف نہیں کرتی جو اس وقت جو نظام ہے وہ ڈیزرف تو نہیں کرتا کہ اب اس انداز سے اس پندر باٹ کے ذریعے اس کو تہای اکثریت مل جاتی یہ تو ظلم ہوتا ہے اس سے کتا بڑا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے بہت بڑے نقصان سے پاکستان بن چکی ہے صحیح اب چلیں ایک غلطی ہوئی وہ ریکٹیفائی ہوئی آج جو فیصلہ ہے اس کے انتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اپنی اصل حالت میں شکل میں بہال ہو چکی ہے آنے والے دنوں کا بات سنیریو کیا دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کی پولٹکس ہے وہ اب اس فیصلے کے بعد کدھر جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں دیکھیں آنے والے وقت کے اندر میری خواہشی ہوگی کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کے اور اس کی لیڈرشپ بھی جو ہے نظر سانی کرے اپنے اپنی جو سوچ ہے اپنے جو نظریہ ہے اپنے بیانیاں جو ہے اپنی جو اس وقت کی جس انداز سے وہ سیاست کو دیکھ رہے ہیں دروازے بند کر رہے ہیں جماعتوں پہ مذاکرات پہ ایک کانفرنٹیشن کی بات ایک نظام سے کانفرنٹیشن کی بات ایک ان چیزوں کو تو ختم کریں نا کچھ بہتری کی طرف چاہ رہے ہیں آج دیکھیں نا یہ فیصلہ آ گیا کل ایک دوسرا فیصلہ آ سکتا ہے پاکستان میں پارلیمانی اکثریت بدلتا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا پی ٹی آئی کی پلک جھپکتے بدل گئی تھی اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس پر اعتماد رکھیں پاکستان پر بھی اعتماد رکھیں اپنے ووٹرز کو بھی کہیں کہ ان کا بھی پاکستان پر اعتماد بڑھائیں ہمارا ملک ہے ہم سب کو اس پر ہمارا اعتماد اب اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو بڑی حد تک بحال کرنے کی ضرورت ہے اس میں پی ٹی آئی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عمران خان صاحب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور کشمکش اور مارک اٹھائی اور لڑائی اور اگریسیف دیانیے سے ظاہر ہے نوجوان آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مگر ہرٹی میں تو فائدہ نہیں ہوتا فارم تو بھی نہیں ہوگا اور سیاسی جو مکمل وحالی ہے پی ٹی آئی کی اس میں وہ سہل ہو جائے گی اگر کچھ ایک دوستانہ محول بنائے اس کو اگریسیف اس کو ختم کر دیں اور باتشیف کی دہا کریں اور کوئی اچھا پیغام دیں نظام کو اچھا پیغام دیں پاکستان کے اداروں کو اچھا پیغام دیں کوئی لفتان تو نہیں ہے اب بہتری کا عمل اگر شروع ہوئے تو تھوڑی سے آپ اپنی بھی جان لگائیں اس میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عظمیہ نے دیکھیں آپ کو دیا اسی عظمیہ سے آپ کو سب سے بڑی شکایت تھی اسی عظمیہ سے بے پنا شکایت تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو شکایت ہے اور سب کی جائز شکایت ہے پی ٹی آئی کی بھی جائز ہے جو اب ہے اس سے پہلے نونڈلی کی جو تھی وہ بھی صحیح ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی جو تھی وہ بھی تھی لیکن آج اسی عظمیہ سے اسی دور میں ایک فیصلہ آگے ہے نا تو ایک درست سمت میں اچھی اتدا ہوئی ہے اب اس میں ایک قدم عظمیہ نے اٹھایا ہے یا پاکستان کے نظام سے اٹھایا ہے تو دو قدم آپ آگے بڑھائیں اور بہتری کی طرف چلنے کی کوشش کریں اور نظام کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے اور اداروں کو بھی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی اس قسم کی کوشش کریں تو اس کو ویلکم کریں اور اسی صورت سے اکومیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ کہ کیونکہ ہم نے جمہوریت میں ہی رہنا ہے اور جمہوریت کے نظام کو ہی چلانا ہے تو پھر جمہوریت کے طبعہ سٹیکھولڈرز کو ہم اکومیڈیٹ کریں بلکل اور سادی کابنک خان صاحب یقینی طور پر ایز ایٹ اپوزیشن بھی اب رول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو پانچ سال ہیں جو جمہوریت کا تو سلسلہ ہے اٹلیس وہ پانچ سال پورے ہوں جی ہاں دیکھیں نا جو اس وقت جزاں میں وہ خود آپ اس میں بھڑ گیا ہے کل کی بات ہے آپ کو معلوم ہے بہت بڑا واقعہ ہے کہ پریزیڈن آفر صداری لہور پہنچے ہیں اور چیف منسٹر مریم نواز نے ان کو ریسیو نہیں کیا اب آپ دیکھیں کہ پھر پریزیڈن نے وہاں جا کے بتایا کہ یہ تو سسٹم ہی صحیح نہیں چل رہا ہے اور یہ نونلی حکومت صحیح نہیں چلا رہی ہے اور پھر اب باقائدہ ان کی طرف سے ناراضی کا بھی اظہار ہوا ہے کیونکہ ہم اس قسم کی بات سننا ہے جب نے ایلی نائنٹیز میں سنی تھی کہ جب پرائم منسٹر بینظیر بھٹو لہور جاتیم تھی تو چیف منسٹر نواز شریف ان کو رسیب نہیں کیا کرتے تھے تو یہ تو ابھی تو جو حکمرہ اضطحاد ہے یا حکمرہ نتان ہے اس کے خود ہے اس کے اندر درانے پڑھنی شروع ہو گئی ابھی دو مہینے تین مہینے ہوئے اور اب جب عوامی محمولی عالم تو دیکھیں مجھٹ کے دار اس کے بعد یا آلے آلے سبوں کی استعارات چھپ رہے ہیں کہ جی کہ نواز شریف نے پدری پون سے صرف آپ کے پر لگا دیئے لوگوں کو اور کیا انہوں نے منو سلوہ پر سا دیا ہے مطلب میں ایک تماشے والی کیفیت ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو خود اس وقت پاؤں کا آپ رہے ہیں جو اس وقت تھکمرا اقتدار ہے یا جو نظام ہے ٹھیک ہے کامرہ خان صاحب اسی بات پر میں دوارہ آپ کے پاس آتا ہوں باقی بھی ہمارا پینل اس وقت جو کچھ تیرہ جربے کے فیصلے کے بعد ہوا الیکشن کمیشن کی غلط انٹرپریٹیشن کے بعد تو اس کا اب ہمیں کس طریقے سے جائزہ لینا ہے ری تنک کس طرح سے کرنا ہے اور تفصیلی فیصلے میں اس پر کیا بات سامنے آ سکتی ہے دیکھیں اس بات پہ تو ابھی تو جو کیونکہ شورٹ آرڈر ہے شورٹ آرڈر کے اندر صرف جو حتمی بات ہوتی ہے کہ جی اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ یہ آرڈر ہونا چاہیے لیکن اس کی جو شروع کی وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو ڈیٹیلڈ ریزنز آئیں گی اس میں سپریم کورٹ کی جو اکثریت ہے اور بلکہ جو دو میمبر مائنورٹی بھی ہے جس میں جمال خان مندخیل صاحب اور چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب شامل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آرڈر پاکستان نے جو تیرہ جنوری کا آرڈر ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا تو ظاہری سی بات ہے جب سپریم کورٹ اپنا وضاحت کرے گی اپنے فیصلوں کے اوپر اور حکم کے اوپر تو اس میں الیکشن کمیشن آرڈر پاکستان کا جو رول ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ بات کریں گے جو رول ہمارے سامنے ہے جو الیکشن سے پہلے آیا وہ تو پوری قوم کے سامنے بھی ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے آئے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلہ تیرہ جنوری کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد بارہا بہت سارے تجزیہ کار نے اور جو سلمان اکرم راجہ ایک امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ازاد امیدوار نہیں ہوں میں ایک پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار ہوں ان تمام لوگ کے پاس پندرہ دن کا مارجن ہے وہ پندرہ دن میں دوبارہ سے درخواست دے سکتے ہیں وہ کس جماعت میں جانا چاہتے ہیں عباد ورمان صاحب یہ سوال آپ سے بھی کہ اب جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس کو کس طریقے سے آپ کے نظر میں ریتھنگ ہونا ہے عباد ورمان صاحب آپ سن پا رہے ہیں عباد ورمان صاحب غالباً نہیں سن پا رہے ہیں ضمیر صاحب آپ کی جانی باتاتا ہوں پلیز آپ اسی قویسٹن پر رسپونڈ کر دیجئے گا میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا پہلے بھی ہوا ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین میں تبدیل ہونا پڑا تو پولٹیکل پارٹی سے جو ہے وہ 1997 میں جو ہے ہمیں صرف 16 نشستیں تھی لیکن ہم نے پولٹیکل پراسیس کو شوڑا نہیں اور جو رفارمز تھے ہم اس کے لیے مطالبات کرتے رہے تو اسی وقت بھی کیونکہ الیکشن کمیشن کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے فری این فیر الیکشن اور 2017 میں جو الیکشن ایکٹ جو ہے آیا تھا وہ 76 کے ایکٹ کو چینڈ کیا تھا اس میں یہی اس کا پرپس تھا کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان فری این فیر کرائے اور 18th amendment میں جو ترمیم آئی تھی کہ الیکشن کمیشنر اور میمبرز کو کیسے اپائنٹ کیا جائے گا اس کا بھی پرپس یہی تھا تو پی ٹی آئی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پولٹیکل پراسیس میں رہے اور آگے چل کر جو رفارمز ہوں وہ پولٹیکل پراسیس میں سبھی پارٹو کو کرنا چاہیے کیونکہ ان کا مہین پرپس جو ہوتا ہے وہ ملک میں فری این فیر الیکشن کا انتقاد ہے ہمارے ساتھ تو اس سے زیادہ ہو چکا ہے 2002 میں کیا ہوا تھا 85 میں کیا ہوا تھا 97 میں کیا ہوا تھا ہم تو اس پراسیس سے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے گزر چکی ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ اس پراسیس سے گزر کر آپ کیا کریں گے آپ ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے کہ ملک میں جو ہے وہ رائٹ آف ریپرزنٹیشن کسی کا بھی ہو وہ سلب نہیں ہو اور ملک میں جو الیکشنز ہوں وہ فری فیر ہوں جس کے تحت جو ہے وہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور فیڈل رول ہو ملک میں فیڈل رول ہو آپ دو ہی پرپس ہوتے ہیں اور ملک میں وعدہ نہیں ترزے حکمت نہیں ہو عباد ورمان صاحب آپ سن پا رہے ہیں آپ تک آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے جی آچھا عباد ورمان صاحب اب یہ بتائے گا کہ آپ کی نظر میں وہ لوگ جنہوں نے جو پندرہ دن کا اب ٹائم دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت سے افیلیشن شو نہیں کروائی تھی اگر آزاد امیدوار کی حیثی ایسی الیکشن کنٹیسٹ کیا کیا وہ اب کسی بھی جماعت میں پندرہ دن میں شامل ہو سکتے ہیں یا صرف پی ٹی آئی میں ہی ہونا ہے دوسری جانب وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کے ڈیکلیشن بھی جمع کروایا تھا وہ تو پھر آئی تنگ ڈریکٹلی ہی پاکستان طریقہ انصاف میں اب جا چکے ہیں آپ اب مختلف راستے تجویز کر کے ایک اور کنفیوزنگ صورتحال نہ پیدا کریں آنے والے دنوں میں یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کے طرف سے جی بٹ پوسیبیلٹیز ہیں نا پوسیبیلٹیز جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں نا پندرہ پندرہ دن ان کو دیئے گئے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مختلف الیکشن سیمبلز پہ جن کو پی ٹی آئی کی سپورٹ حاصل تھی جنہوں نے سیٹیفکیٹ دیا یا نہیں دیا جو آزاز حصیت پہ بھی لڑے یا جنہوں نے سبسیکوینٹلی آ کے آزاز حصیت پہ لڑنے کے بعد یہ سیٹیفکیٹ دیا کہ ہم سننی اتحاد کونسر میں شامل ہو رہے ہیں وہ سب لوگ اپنے پرانے موقف سے پیشے ہٹتے ہوئے اب سیٹیفکیٹ دے دیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے پارلی مانی گروپ کا حصہ بڑھ رہے ہیں تو وہ سارے پارلی مانی گروپ کا حصہ بنیں گے اور پھر اس ریشو کے مطابق پروپورشنیٹ شیئر کے مطابق لیڈیز کی سیٹس اور نان مسلم کی سیٹس جو فارمولا ہے فور پوائنٹ ثری فور پوائنٹ فور فور کے تحت پروپورشنیٹ شیئر کی سیٹس میں ان کو مل جائیں گے ساری یعنی کہ جو ایک سپیسیفک کوئیسٹن میرا تھا لیگلی کیا وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں جی بالکل جا سکتے ہیں یہ آپشن ان کے لیے اوپن ہے پندرہ دن کے لیے ان پر کمپلچن کوئی نہیں ہے کہ وہ صرف پی ٹی آئی جوائن کریں آپشن اوپن ہے ان کے لیے لیکن میرا خیال ہے اتنی جنگ کے بعد اخلاقیات جی اجازتیں دیں گی کہ وہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی دوسرے طرف چلے جائیں میں ایسا پہ ایک اور گزارش کروں گا جی جی پلیز کہ اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنے لیگل ونگ کو تھوڑا سا تھوڑا سا مضبوط کریں اور پلٹیکل ونگ سے اس کو الہدہ کر کے اس کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں اور جو لیگل کمپلیکیشنز جو فیس کر رہی ہیں جن کو ماضی میں خوبصورتی سے ڈیل نہیں کیا گیا اس کو یہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کوشش کریں یہ ریلیف ان کو جو مل گیا ہے یہ ان سے زیادہ یہ سپریم کورٹ کی وہ جو ایکسٹرارڈی جوزڈکشن ہے کمپریٹ جسٹس کرنے کی اس کا شاخصانہ ہے یہ ٹھیک ہے ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ریپورٹر حسیب ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈیلی بیسز پہ بھی جو کاروائی ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ میں اس پر بھی اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں سب سے ہی آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں حسیب بتائے گا اس وقت ایک تو یہاں پر مناظر کیا ہیں اور آج کی جو پورے دن کی ہیرنگ رہی اور ابھی کی گہمہ گہمہ بھی رہی وہ کیا تھی